موسیقی سیڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والی ہوں ڈراما سیڈیل خدا اور محبت سیزن 3 کے بارے میں جو کہ آنے سے پہلے ہی سپر ہٹ ہو چکا ہے محبت کر ہی بیٹھے ہیں تو پھر اظہار کیا کرتے ہیں اسے بھی اس پریشانی سے دوچار کیا کرتے ہیں اگر میرے دل کی آواز اتنی بیعصہ رہے کہ تمہارے دل کو چھو ہی نہیں سکتی تو اس کو مر ہی جانا چاہیے اس کے چرچے آج کر ہر جگہ آ رہے ہیں ٹیزرز اور ٹریلرز سب کچھ سپر ڈوپر اور کمال کا ہے اس کے علاوہ او ایس ٹی اگر آپ سنیں تو یقیناً آپ کا دل کرے گا کہ واقعی یہ ڈراما دیکھنا چاہیے اور ساتھی فیروز کان اور اکرا عزیز جو ایکٹنگ کر رہے ہیں جو ایموشن لذر آ رہے ہیں ان کی ایکٹنگ میں بہت ہی آلہ اور سپر ڈوپر کمال کی ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت کا او ایس ٹی بی رہت فتی علی کان کی آواز میں ہے اور بہت ہی سپر ڈوپر اور کمال کا لگ رہا ہے تو جلدی سے آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کتنا آپ سے ایک ہی ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاشم ندیم خان کی یہ جو ہے کہانی خدا اور محبت یہ کس ناول سے ہے اور کس سے اس کے ڈائلوگ ملتے جلتے ہیں کیونکہ اس ناول کو میں نے پورا پڑھ کر یہ ویڈیو بنائی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا یہ سٹوری اس ناول سے ملتی جلتی ہے تو کس حد تک ملتی جلتی ہے اور اس ڈرامے کی سٹوری آگے چل کر کیا ہونے والی ہے آپ سب سے پہلے جب ایک تصویر سامنے آئی فیروز کان اور اکرہ عزیز کی جس میں اکرہ عزیز نے ایک ناول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے خدا اور محبت ناظرین ظاہر اسی بات ہے کہ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ ڈراما سیریل خدا اور محبت کا نیکس سیزن آ رہا ہے لیکن سب لوگوں کے گمان میں یہ تھا کہ شاید یہ بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح اس کے پہلے دو سیزن کی کہانی ہے لیکن ناظرین یہاں پر میں ایک بات کلیر کر دوں کہ اس سیزن خدا اور محبت سیزن 3 کا پچھلے دو سیزن کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور ڈیفرنٹ کہانی ہے اور بلکل ایک نئی کہانی آپ کے سامنے آئے گی جو کہ حاشین ندیم خان کی ایک نئی سٹوری ایک نئی ناول سے لی گئی ہے اور اس بات کا اقرار خود حاشین ندیم خان نے بھی کیا ہے جو اس ڈرامے کے رائٹر ہیں کہ اس کہانی کا تعلق ان کے پچھلے ناول قدار محبت سے نہیں بلکہ ان کے ایک نئی ناول سے ہے جس کا نام ہے عبداللہ ناجین اب دوسری بات یہ ہے کہ کہانی جو ہے بلکل عبداللہ ناول سے ملتی جلتی مجھے لگتی بھی اور نہیں بھی لگتی کیونکہ کہانی میں بہت ساری چیزیں ٹریزرز اور ٹریلر وغیرہ جو دکھائے جا رہے ہیں اس سے مشابت رکھتے بھی اور نہیں بھی رکھتے کیونکہ کافی ساری ڈائلوگ جیسے وہ دیوانہ والا ڈائلوگ آپ نے سنا ہوگا ٹریزرز اور ٹریلر میں دیوانوں سے بات نہ کرے تو اور کرے دیوانہ کیا وہ بلکل ناول میں آپ کو ویسے کا ویسے ہی ملے گا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یعنی کہ درگاہ دربار یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی لڑکی کا جو حال ہوتا ہے ناول میں اور وہ لڑکی کا درگاہ پر آنا اور نظر و نیاز کرنا یہ ساری چیزیں ناول میں بھی آپ کو ملیں گی لیکن ناظرین کہانی میں کچھ کچھ تبدیلیاں بھی ہیں ٹریزرز اور ٹریلر کو دیکھا جائے تو کردار بلکل ویسے نہیں جیسا کہ میں نے ناول میں پڑھا تھا لیکن ناظرین ڈراما سیریل خدا محبت اور عبداللہ ناول کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لڑکی اور لڑکی کا وہ حال اور بہت کچھ ایسا یعنی کہ ڈائیلوگز اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ملتی جلتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں بھی ملتی جلتی ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا سٹوری بلکل ویسی ہے یا نہیں جو کہ ہمیں پہلے ایک دو اپیسوڈ کے آتی ہی پتا چاہ جائے گا کہ کیا سٹوری بلکل ویسی ہے یا نہیں اور اگر چینجز ہیں اس میں تو کیا چینجز ہیں اور کس طرح کی چینجز ہیں تو ناظرین ابھی ہم انتظار کریں گے اس کے پہلے ایک دو اپیسوڈ کے آنے کا اور جیسی اپیسوڈ آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کا ایک کمپلیٹ ریویو دوں گی کہ کیا واقعی یہ سٹوری ڈراما سیریل خدار محبت عبداللہ ناول سے ملتی ہے یا نہیں اور اگر عبداللہ ناول سے ملتی ہے تو پھر سٹوری کیا ہے اور اگر عبداللہ ناول سے نہیں ملتی تو تب سٹوری کی صرف جائے گی لیکن ناظرین اگر آپ کو میں عبداللہ ناول کے ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دوں تو وہ اس طرح کی ہوگی عبداللہ ناول میں جو لڑکا ہے مارے پاس مطلب سمجھ لیں کہ جیسے فیروز خان وہ بالکل بھی ایک ریلیجیس لڑکا نہیں ہے شروع میں لیکن جب اس کو ہوتا ہے اس لڑکی سے تو اس کو درگاہ دربار اور بہت ساری مطلب وہ جو جو کر سکتا ہے اس کو پانے کے لیے وہ ہر حد تک گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ناظرین مسئبت یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی پیار کرتی ہے کسی اور سے یعنی کہ جیسے فیروز خان آپ سمجھیں کہ وہ لڑکا ہوتا ہے فیروز خان وہ پانا چاہتا ہے اکرہ عزیز کو لیکن اکرہ عزیز پیار کرتی ہے کسی اور سے اگر ناول کے حساب سے کہانی چلتی ہے تو تو اکرہ عزیز جو ہیں وہ وہاں جاتی ہیں کسی اور کو مانگنے کے لیے یعنی کہ درگاہ اور دربار پر جہاں بھی وہ جاتی ہیں وہ کسی اور کو مانگنے چاہتی ہیں تو فیروز خان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مانگتے مانگتے اس درگاہ اور دربار کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے لیکن ناظرین اس کی محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آخر کار جو ہے اس کی ہروین اس کو اپنا سر تسلیم خام کرنا پڑتا ہے اس کی محبت کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور وہ اس سے اینڈ میں ناول کے یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ جی چکا ہے ناول کے اینڈ میں نہیں بلکہ درمیان میں وہ اس کو کہہ دیتی ہے کہ وہ جی چکا ہے اور آپس میں ان دونوں کی شادی تیہ ہو جاتی ہے ناظرین اب ڈراما سیرل خدا اور محبت سیزن 3 میں آئی ٹونڈوں کی کیا دکھائے چانے والا ہے لیکن ناول میں تو یہی چیزیں دکھائی گئی تھی کہ شروع میں تو وہ بہت ہی مشکل کارتا ہے اس کے لیے لیکن درگاہوں پر جا کر بلکلی اس کا برا حال ہو جاتا ہے وہ اس کو مانگتا ہے اپنی ہر دعا میں لیکن بعد میں وہ لڑکی اس کے آگے پگل جاتی ہے لیکن ناظرین جب ڈرامے کے ٹیزرز اور ٹریلر کو دیکھا جائے تو وہاں پر تھوڑا سا سٹوری میں کچھ چینجز نظر آتی ہیں اب یہی عشق جو اس نے اس لڑکی سے کیا یعنی کہ اس کا جو عشق مجازی ہے اس کا عشق مجازی اس کو عشق حقیقی تک یعنی کہ خدا سے محبتہ کے سفر تک لے جاتا ہے ناظرین اور یہی چیزیں آپ کو ڈرامے میں دکھائی جانے والی ہیں کچھ ریلیجیس چیزیں دکھائی جائیں گی کہ کیسے وہ کس طرح ایک انسان سے کس طرح خدا کے قریب جائے گا ایک لڑکی سے صرف محبت کی خاطر اس کو مانگتے مانگتے اس کو خود احساس نہیں ہوگا کہ وہ کب جو ہے اپنے خدا سے محبت کرنے لگ جائے گا اور ناظرین واقعی یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ جب محبت میں عشق میں جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے یعنی کہ سچ میں جب دل ٹوٹتا ہے ویسے آج کل ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن واقعی جب عشق سچا ہو اور انسان کا دل ٹوٹتا رہے بار بار ٹوٹے تو پھر جو مجازے عشق ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے عشق کے حقیقی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے باقی کی کہانی ہمیں پتا چلے گی اس کے ایک دو اپیسوڈز کے آنے کے بعد کیا واقعی ناول کی حساب سے کہانی چلتی ہے یا پھر اس میں جو چینجز ہیں وہ کس طرح کی چینجز ہیں سٹوری کو کس ہاتھ تک عشق ندیم کھان نے ڈرامے میں چینج کر کے پیش کیا ہے آج کی ویڈیو جنہی تک میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد تک تک اپنا دیرو کیا رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں کیا رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی